السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اشتقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق بہت انٹریسٹڈ ہے آج سے سورہ یوسف کا جو خلاصہ ہے حضرت یوسف کا جو قصہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس کو ہم عربی عدب میں پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے اس لئے اس کا ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ احسن القصص آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیا گیا ہے قرآن کریم میں ہے نا نحن نقص سوالی کا احسن القصص اسی کو اس کا ٹائٹل دے دیا گیا ہم شروع کر دیتے ہیں ورڈ میننگ آپ سب سے پہلے ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ پھر ترجمہ سنیے انشاءاللہ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا پہلا سبق ہے رؤیا عجیبتن رؤیا کے معنی آتے ہیں خواب اچھا رؤیا مؤنس ہے اس لئے عجیبتن جو ہے یہ مؤنس آیا ہے عجیبن نہیں عجیبتن آیا ہے محصول صفت ہے کہ عجیب و غریب خواب ایک عجیب خواب یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے چھوٹے لڑکے تھے کہانا کی خبر دیکھئے محصول صفت کی شکل مائی ہے وکانا لہو احدہ عشرہ اخن اور ان کے گیارہ بھائی تھے احدہ عشر کے معنی آتے ہیں گیارہ ان کے گیارہ بھائی تھے دیکھئے آپ ایک بات یاد رکھئے کہ عربی زبان میں جو ہم ڈجٹس بناتے ہیں گیارہ بارہ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے عربی زبان میں اس میں اکثر لوگ غلطیا کر جاتے ہیں تو اگر آپ ڈجٹس کو اچھی طرح جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے جو عربی گرامر کے لیسنس آتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ ایک دن اچھی طرح آپ کو یہ سمجھیں گے ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں انشاءاللہ ہم یہ سبق اپلوڈ کریں آپ وہاں سے دیکھ کر بہت اچھی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے گیارہ بھائی تھے غلام ان کے معنی آتے ہیں بچہ اور یوسف علیہ السلام خوبصورت بچے تھے وَكَانَ يُوسفُ غُلَامًا ذَكِيًّا ذَكِيّن جمع از کیا اس کے معنی آتے ہیں انٹلیجنٹ اور یوسف علیہ السلام بہت ہی ذہین بچے تھے وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ اَكْثَرَ مِن جَمِعِ اِخْوَتِهِ اَحَبَّ يُحِبُّهُ کے معنی محبت کرنا اور ان کے ابو یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے ان سے وہاں کہتا جمع یعنی حضرت یوسف سے اکثرا سب سے زیادہ من جمع اخوة ہی ان کے تمام بھائیوں سے یعنی حضرت یوسف کے تمام بھائیوں کے مقابلے میں ان سے سب سے زیادہ وہ محبت کرتے تھے ذَاتَ لَيْلَةٍ ایک رات کی بات ہے ذَاتَ کا جہاں بھی آئے گا آپ اس کا ترجمہ یہی کیا گر ہے کہ ایک رات کی بات ہے ذَاتَ يَوْمٍ ایک دن کی بات ہے ذَاتَ صَبَاحٍ ایک صُبَا کی بات ہے ذَاتَ لَيْلَةٍ ایک رات کی بات ہے رَأَى يُوسفُ رُحِيَا عَجِيبَتًا یوسف علیہ السلام نے دیکھا ایک عجیب خواب رَأَى أَحَدَى عَشَرَى قَوْقَبًا انہوں نے دیکھا گیارہ ستاروں کو قَوْقَب بولتے ہیں ستارہ وَرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَى اور انہوں نے دیکھا چاند کو اور سورج کو الشم سورج القمر چاند اور انہوں نے سورج کو اور چاند کو دیکھا قُلُنْ يَسْجُدُ لَهُ ہر ایک یعنی چاند بھی سورج بھی ستارے بھی يَسْجُدُ لَهُ سجدہ کر رہے ہیں انہیں لَهُ یوسف علیہ السلام کو آپ کو بتایا تھا کہ سجدہ جہاں پر بھی جائے گا لام کو ساتھ لے کر جائے گا جس کو سجدہ کرنا ہو لام کو وہاں پر ایڈ کر دیجئے ترجمہ ایک دم فٹ ہو جائے گا ہر کوئی سجدہ کر رہا ہے ان کو تعجب يوسف الصغیر کثیرا چھوٹے يوسف کو بہت زیادہ تعجب ہوا دیکھیں يوسف الصغیر جو ترقیبِ موصول صفت کی ہے کیوں يوسف معرفہ ہے حلم ہے نا یہ نام ہے تو معرفہ ہوا الصغیر بھی معرفہ ہوا اس پر پیش ہے اس پر بھی پیش ہے یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں اور یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے یہ سب چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں موصول صفت کے اندر اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ موصول صفت صحیح ہے یا غلط ہے تعجب ہے یہ تعجب و تعجبن اس کے معنی آتے ہیں تعجب کرنا کثیرا بہت چھوٹے يوسف نے بہت زیادہ تعجب کیا وما فہیما دیکھیں فعل ماضی منفی آیا ہے ما فہیما اور انہوں نے نہیں سمجھا فہیما یفہمو اس کے معنی آتے ہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھ پائے یہاں دیر رویا اس خواب کو انہوں نے تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے سجدہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر آپ ترجمہ کریں کیسے سجدہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کر سکتے ہیں اگر آپ کریں تو بہت اچھا لائے گا اور بات بھی زیادہ سمجھ مجھا جائے گی کیسے سجدہ کر سکتے ہیں ستارے اور سورج اور چاند لرجل ایک آدمی کو ایک آدمی کے سامنے دیکھیں لام جو ہے یہ سجدہ کی وجہ سے آیا ہے ایک آدمی کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں زہب یوسف الصغیر الہ ابی تو فوراں کیا ہوا یوسف علیہ السلام چھوٹے یوسف محصول صفت کا ترجمہ ہم لاز سے کرتے ہیں ہمیشہ چھوٹے یوسف گئے الہ ابی اپنے والد کے پاس اپنے والد یعقوب کے پاس اپنے اببہ یعقوب کے پاس گئے وَحَقَا لَهُ حَقَا يَحْكِي حِقَایتًا جس کے معنی آتے ہیں بیان کرنا بتانا اور انہوں نے بتایا لہو ان کو یہاں پر بھی حقا جہاں بھی جائے گا لام کو ساتھ لے کر جائے گا وہ ترجمہ ہم لیے نہیں کریں گے بلکہ کو کریں گے اور بیان کیا ان کو ان کے سامنے ہاتھ ہی رؤیہ العجیبتا یہ عجیب خواب الرؤیہ العجیبہ محصول صفت ہے اس لئے ہم ترجمہ اللاز سے کریں گے یہ عجیب خواب ان کے سامنے بیان کیا قَالَ انہوں نے کہا یعنی عقوبہ علیہ السلام نے کہا یا عبت انی رأیتو احد عشر قَالَ انہوں نے کہا یعنی حضرت یوسف نے اب یہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یا عبتی کہ اے میرے ابباجان انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا ہے احد عشر کوقبن گیارہ ستاروں کو وَالشمسہ اور سورج کو وَالقمرہ اور چاند کو رأیتوہم میں نے ان کو دیکھا ہے لی ساجدین سجدہ کرتے ہوئے مجھے اصل ہے یہ ساجدین اللی یہ اللہم بعد میں جو سجد کی وجہ سے آیا ہے مجھے سجدہ کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے وَقَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ نَبِيًّا اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے قَالَا کی خبر ہے نبیًّا ان کے والد حضرت یعقوب نبی تھے فَرِحَ يَعْقُوبُ بِحَادِهِ رُؤِيَا كَثِيرًا یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے فَرِحَ يَفْرَاحُ کے معنی خوش ہو جانا یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے بہذا ہی رؤیہ اس خواب سے کثیراً بہت زیادہ وَقَالَا اور کہا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ يَا يَوْسُف اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکت دے اے يوسف علیہ السلام فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنُن فَا الَگ ہے سینَ الَگ ہے يَكُونُ الَگ ہے تو عن قریب قَالَكُونُ هُوْنَا تو عن قریب ہوگا لَكَ تمہارا شَأْنُن ایک مقام عن قریب تمہارا ایک مقام ہوگا ایک بڑی شان ہوگی تمہارے هَذِي الرُّعِيَا بِشَارَةٌ بِعِلْمٍ وَنُبُوَّتٍ کہہ رہے حضرت یعقوب یہ جو خواب ہے یہ نوید ہے بشارت ہے خوش خبری ہے بِعِلْمٍ علم کی وَنُبُوَّتٍ اور نُبُوَّت کی وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ جَدِّقَ إِسْحَاقَ اور اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے یعنی آپ ہسٹری چیک کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا حضرت اسحاق پر انعام کیا تھا وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ جَدِّقَ إِبْرَاہِيم وَاللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا تمہارے جو پر دادا تھے حضرت ابراہیم ان پر جو انعام کیا تھا وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ اور بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ انعام کریں گے انعام یہ ماضی تھا یہاں پر مزار ہے بے شک اللہ انعام کریں گے علیکہ تم پر وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ اور انعام فرمائیں گے یعنی جس طرح ہماری ہسٹری میں ہمارے باپ تاتا کو نبوت ملتی آ رہی تھی اور ان کو نبی بنایا جا رہا تھا اسی طرح اب آپ بھی نبی بنایا جائیں گے اور یہ علم و نبوت کی بشارت ہے وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا اور یعقُوبَ علیہ السلام بہت بوڑے تھے کبیر ان کے معنی یہاں ترجمہ کر رہی ہے بہت شیخن بوڑا اور یعقُوب علیہ السلام بہت بوڑے تھے وَكَانَ يَعْرِفُ اور وہ جانتے تھے طبائعاً ناسی طبائع جماعی طبیعتن کی مزاج اور وہ جانتے تھے لوگوں کی مزاج لوگوں کی مزاج پہچانتے تھے وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانُ اور وہ جانتے تھے کہ کیسے شیطان غالب آتا ہے وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ اور کس طرح کھیلتا ہے شیطان انسان کے ساتھ غَلَبَ يَغْلِبُ غَالِبَانَا لَعِبَ يَلْعَبُ خَيْلْنَا بِالْإِنسَانِ انسان کے ساتھ شیطان کس طرح کھیلتا ہے تو انہوں نے اپنے لڑکے حضرت یوسف کو دے ہی کیا کہا فَقَالَ تو انہوں نے کہا یعنی خواب سننے کے بعد کیا کہا یا ولدی اے میرے بیٹے بیٹا آپ ارزو میں ترجمہ کر لیجی کہ بیٹا لَا تُخْبِر اخبَرَ يُخْبِرُ اخبارن کے معنی بتانا مَتْ بتانا بِحَاذِرُ یا اس خواب کے بارے میں احداً کسی کو بھی مِن اخوط کا اپنے بھائیوں میں سے اخوط جمع ہے اخن کی اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بھی مَتْ بتانا اس خواب کے بارے میں فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ فَا تو اِنَّا بے شک ہم وہ یعنی بھائی تو بے شک وہ یحسدونکا تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے یحسدونہ لگے کافہ لگے اب کرتے ہیں نہیں کریں گے ترجمہ بلکہ کرنے لگ جائیں گے کہ وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے وَيَكُونُونَ لَقَ عَدُوًا کَانَ يَكُونُ هُوْنَ وَيَكُونُ يَكُونَانَ يَكُونُونَ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے اور وہ ہو جائیں گے لکہ تمہارے عدوون دشمن عدوون جمع آدھا دشمن اور وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے تو اپنے بیٹے کو بتا جاتا کہ اس خواب کے بارے میں کسی کو مت بتانا آگے پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے سبق نمبر دو میں یہ ہمارا سبق نمبر ون مکمل ہوا آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سبسکرائب کرنے